شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں تو اگر ہم اس پر غور کریں تو ان پانچوں چیزوں کا تعلق وہ وقت کے ساتھ ہے وہ ایک خاص موقع ہے ایک خاص وقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان خاص جو مواقع ہیں ان کو دوسرے ان کے مقابلے میں ان کے جو اُلٹ مواقع ہیں ان کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ شباب کا قبل حرامک اپنے بڑاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ جوانی کے اندر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی اللہ کو راضی نہیں کیا اور جب تمہارے اوپر بڑاپا آجائے بڑاپے کا وقت آن پہنچے پھر تمہارے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہ ہو اور پھر آپ اللہ کے اوپر شکوا کرو یا پھر افسوس کرو کہ ہائے میرے پاس وقت ہوتا جوانی ہوتی طاقت ہوتی تمہیں یہ کام کرتا تو اپنی جوانی کو اپنے بڑاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو یعنی صحت بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں بیماری لگ جائے اور پھر تم وہ کام نہ کر سکو وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا اخروی لحاظ سے وہ کام نہ کر سکو جو تم اپنی صحت کے اندر کر سکتے ہو وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ تمہاری فراغت تمہارا فارغ وقت جو ہے تمہارے پاس اس کو ضائع نہ کرو اس سے فائدہ اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ ایسی مصروفیت آن پڑے کہ تم دنیا اور آخرت ہر چیز کو بھول جاؤ اور پھر تم افسوس کرو کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تمہیں یہ کرتا اور وہ کرتا اور اسی طرح اپنی جو تمہاری غناء ہے تمہارے پاس اگر اللہ کا دیا ہوا مال ہے فقیری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کو اپنے جو تمہاری غناء ہے جو تمہارے پاس مال و دولت ہے اس کو اللہ کو رازی کرنے کے اندر خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ فقیری آجے مال ختم ہو جائے پھر افسوس کرو ہائے افسوس کہ اگر میرے پاس ہوتا تمہیں اللہ کے رستے میں دیتا فلاں کام کر لیتا فلاں کام میں خرچ کر لیتا اور آخری بات اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو یہ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے جو کرنا ہے کر لو اللہ سے معافی مانگنی ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے کر لو ایسا نہ ہو کہ موت آجائے اور تم اس کی تیاری بھی تم نے نہ کی ہو تو موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں سے پہلے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی فراغت کو اپنی مسروفیت سے پہلے اور اسی طرح اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی غناء کو اپنے پاس مال و دولت ہونے کو فقیری آنے سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے ان پانچ چیزوں کو غنیمت جانو یہ اللہ کے ربیہ علیہ السلام کا حکم ہے ہمارے لئے ان پانچ چیزوں کا تعلق وہ وقت کے ساتھ ہے لہٰذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مانوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ